الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نظم صبح صویرے کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور ان میں سے آج ہم عراب کریں گے کہ جیسے زیر زبر پیش لگانے سے ایک ہی لفظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر مختلف عراب لگاتے ہیں جیسے یہ دو الفاظ ہیں پتہ اور پتہ اب اس میں پتہ جو ہے اس کے اوپر تشرید لگی ہوئی ہے پتہ کے اوپر تشرید نہیں ہے تو پتہ جو ہے وہ پودے کا حصہ جو سورج کی روشنی میں خراف بناتا ہے اس کو پتہ کہتے ہیں جیسے میر تکی میر کا ایک شیر ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گلی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں اور گھر کا پتہ جیسے ہوتا ہے اس میں مکان نمبر گلی نمبر اور جس جگہ پہ ہم شہر کا نام ہوتا ہے اور اسی گھر کے پتے پہ ہمیں ڈاپ کے ذریعے خات آتے ہیں اور اس کے اوپر جیسے مکان نمبر پچاس کلی نمبر دو اور شہر کا نام لکھا ہوتا ہے اسی طرح ای میل یا برکی خات جو ہیں وہ اس کے بھی ای میل کا ایڈریس بھی ہوتا ہے جیسے my name at the rate of gmail.com جو بھی اس طرح سے آپ کا پتہ ہوتا ہے اسی طرح پتلا اور پتلا دو الفاظ ہیں لیکن ایک کے اوپر صبر لگیا اور ایک کے اوپر پیش لگیا ہے پتلا کا مطلب ہے دبلہ باریک قدو قامت کا انسان اس کو پتلا کہتے ہیں اور پتلا جو ہے وہ بدھ کو کہتے ہیں مٹی کا بھی ہو سکتا ہے بدھ پتھر کا بھی ہو سکتا ہے یا جسے پتلا جلانے کے لئے کپڑے کا بدھ بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے انسان کی اتداء خطا سے بھی سب سے پہلے اور پھر اللہ تعالی نے خطا کرنے کے بعد انسان کو توبہ کا رستہ دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک سہرہ میں کسی بندے کا اونٹ گن ہو جائے اور اس اونٹ ملنے میں جتنی خوشی اس وقت اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے تو ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرنے سے ایک ہے کہ بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہو اور پھر وہ اللہ کے طرف توبہ کر لے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور توبہ کا سواب جو ہے وہ ہے کہ جو توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا اس کے عذاب بدن کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہ پشیدہ رب کو اور زمین کے ٹکڑوں کو حکم ملے گا کہ اس کے گناہ کو چھپا اور عمال لکنے والے فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے گناہ کو بھول جاؤ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی ایک اور حدیث میں ہے ابنی آدم جب تو مجھے پکاٹ دے گا اور مجھ سے امیدیں رکھیں گا تو میں تیری قبول کروں گا اور کتنے بھی گناہ بے شک وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچیں تو معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا اور صرف ایک گناہ شرک نہ کرنا صرف اللہ ہی سے توبہ کرنا اللہ سے امید کرنا پھر اللہ تعالی قرآن جید میں سورہ نصر میں آتا ہے انہو کانا توابہ بے شک وہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے تو پیارے مجھو کتنے بھی ہم گناہ کار ہو جائے اللہ کی رحمت بہت وسیعہ اس کی رحمت سے ناؤمین نہیں ہونا چاہیے پھر ہے لوٹنا اور لوٹنا لوٹنا کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا سمت تبدیل کرنا تو جب بھی احساس ہو اللہ کی طرف اپنا روح تبدیل کر لیں سیدھے رستے پر سچ کے رستے کی طرف شلنا شروع کر دیں اور لوٹنا کسی کا مال چراؤ لینا اس کو کہتے ہیں لوٹنا پھر اس کے بعد دو الفاظ ہیں دم اور دم دم جو ہے پھونکو کہتے ہیں اور دم جو ہے وہ جانوروں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے سانس لمحہ پھونک مارنا جیسے ہم محابرے میں استعمال کرتے ہیں دم بھر لمحہ بھر دم خود حیران ہو جانا دم درود پھونک تعویز گھنڈا کرنا جو غلط کام ہے دم پھوخت کسی چیز کو بھاپ کے اوپر پکانا اس کو کہتے ہیں دم پھوخت کرنا اسی طرح دم جو ہے وہ جانوروں کے جسم کا حصہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تین مختلف جانور ہیں ان کی دم جو ہے وہ مختلف لمبائی چڑھائی کی ہے گھوڑا گدہ اور زیبرا اور ایک جانور کی دم جو ہے وہ اسے کام کرتی ہے مکھیاں اڑانے کا آتی ہے اتھیار کا کام لیتے ہیں اور جذبات کا حصہ کرتے ہیں پیارے بچے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں